اور آج جہنہ مجھے پونے تین بجے جاگ ہوئی ہے میں نے کہا چلو گھر کی صفائی کر لیں ہم بچے ہیں سو رہی ہیں یہاں پر میں نے صفائی بھی کر لی ہے اور جھاڑو بھی لگا لیا تو پس بچوں کو اٹھاتی ہوں اور کے سیری کپ کو تو قوم پہلے ختم ہو گیا الحمدللہ اور یہاں پر انہیں سیٹنگ کچھ اس طرح لگر کو بچے آتے ہیں اور آکر سو جاتے ہیں یہاں پر پنکھا چلا کر ان کو روزہ ہوتا ہے تو روزہ کے ساتھ جہنہ اس کمرے میں بھی ٹھنڈا کر رہتی ہے تو اس روم میں میں اور بچے ہوتے ہیں اس روم میں بڑی بچے ہیں جہنہ سو جاتے ہیں آ کر تو میں نے جہنہ پورے گھر کا جہنہ صفائی کر لی ہے اور بس یہ بیگ رکسار کا جہنہ آج لیا ہے کافی اتنے سے تنگ کر رہی تھی کہ ممہ میرے نیو کلاس آئی ہے تو مجھے بیگ بھی نیو چاہیے تو یہاں جس کا بیگ بھی نیو لے لیا ہے اور اس کے شوز بھی نیو لیے ہیں تو چلو بھئی تو باقی بچےوں کے بھی انشاءاللہ لیں گے کچھ دنوں تک آج رکسار کی زید تھی تو اس کو پہلے لے کا دے دی ہے الحمدللہ تو یہاں پر بچے سٹیڈی بھی کرتے ہیں دوپہر کو اور سو بھی جاتی ہے اور اس سیٹ میں میں نے جھاڑوں بھی لگا دیا ہے گیلری میں اور نویشیوں کو چارہ بھی میں نے ڈال دیا تو وہ بھی چک کرتے ہیں کہ انہوں نے کھا لیا کہ نہیں کھایا اور آج میرے اسپنٹ خاد بھی لے کر آئے تھے تو یہ بھی پڑی ہوئی ہے کچھ رہ جو نے میں نے یہاں پر رکھ دیا میں نے کہا کچھ دیر بعد اٹھا لیں گے اور صفائی ٹوٹل میں نے کر دیا اس سیٹ میں لگنیاں تھوڑی بات بچے ہوئی ہیں تو اہستہ اہستہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور کچھ کچھ رہ میں نے یہاں پر جمع کیا ہے اب جھاڑوں جو نے ٹوٹل لگا دیا ہے پھر بچیوں کو اٹھانا ہے روزے کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو مویشوں کا چارہ چیک کرتے ہیں کھا لیا کے پڑھا ہے تو ابھی جو ہے نا ان کا چارہ بھی یہ خود سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور چارہ جنہ ان کا بیوی بچا ہوا ہے تو دیر بعد جنہ روزے کے بعد پھر دیکھیں گے ان کو اور چارہ ڈالیں گے کیونکہ میرے ہسپن جنہ کافی تھکے ہوئے آتے ہیں گاؤں سے مویشوں کے جنہ میں خود ہی کر رہی ہوں دیکھ بار کیونکہ وہ گاؤں سنبھاڑ رہے ہیں اور میں گھر مویشیوں کو سنبھاڑ رہی ہوں تو الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے زندگی سکون سے گزری اپنے کام میں نہ کسی کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے اسلام علیکم کیسے میں یوٹیوب فیملی دعا کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکرات ہوئے رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین یا رب جو بیمار ہے اللہ پاک انہیں شفا دے جو بے اولاد ہے اللہ پاک انہیں صاحب بے اولاد کرے اور جو کردار اللہ پاک انہیں کرد سے نجات دے اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک سب دور کرے اپنے پیارے نبی کے ساتھ کے پیارے محبوب کے ساتھ کے اور اس پیارے ماہ رمضان کے ساتھ کے آمین سم آمین یا رب الحمدللہ ہماری سہری ہو گئی ہے اور میں نے بھی نماز پڑھ رہی ہے بچیں بھی الحمدللہ نماز پڑھ رہی ہیں تو بس دعا کریں اللہ پاک سب کے لئے بہتری کریں سب کے لئے آسانیہ کریں اور رمضان شریف اچھے سے گزر رہا ہے گزر رہا ہے اور گزر بھی جائے آمین اور آج جان دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے صبح کے بعد بس کچھ ہی دیر تک جنہ سورج بھی نکلنے والا ہے اس کے بعد روٹین شروع ہو جائے گے ہماری گھر کے بھی جا رہے ہیں اسلام علیکم ایڈیو کاملی کیسے ہیں اپنے سورج بھی جا رہے ہیں ہمارے مکھی اور مونکی دل کی پانی کھانا ہے اور اور اسوں کے لئے خاص بھی لینا ہے دن دن کی بھی گھٹائی ہو رہی ہے جو بھی دیلی کی آئیی پلوڑی نواب سب سے شہر کر رہے ہیں یہ خات بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ یہ خات بھی ڈالنی ہے یہ خات جنہ مونکی ہے یہ والی بوری اور یہ والی مکھی کی یہ مونکی دل میں ڈالیں گے چلیں چلیں اللہ مویشی سارے اندر ہی ابھی تک باہر نہیں آئے کہ صبح صبح ان کو اندر ہی جنہ بند کر دیتی ہے کیونکہ میرے ہس میں جب جاتے ہیں تب بھی بند کر دیتی ہے ان کو جب آتے ہیں تب بھی یہ ایک ہی باہر کھڑا ہے بندہ ہوئے اس کو بھی کھولتے ہیں کیونکہ یہ بار بار جنہ نیچے چلاتا ہے تو آج ماشاء اللہ موسم جو ہے اچھا بنا ہوئے بادل بھی ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے کے بارشیں نہ ہوں کچھ دنوں تک اللہ حافظ آپ کا نیو بیگ آ گیا اور نیو بیگ بھی آ گیا اور نیو شوز بھی آ گیا چلو اللہ حافظ اور یہاں پر آج جنہ میرے ہس میں اپنی یہ کام والی چیز بھول گا جس سے پانی لگائیں گے کھیتوں کو یہ گھاری بھول کے گئے تو ابھی میں نے اپنے کزن کو کال کی ہے میں نے کہا ان کی جنہ یہ پڑی ہوئی آپ ساتھ لے جب وہ بھی کہہ رہے گے میں جنہ آگے نکل گئے ہیں دور وہ سامنے جو میرے کزن رہتے ہیں پتہ نہیں وہ دوبارہ آتے ہیں واپس کے نہیں آتے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے گاؤں تک پہنچائیں پھر اور مرغان دریس کو میں نے بھی تک نہیں کھولا اور مرغان دریس کو میں نے بھی تک نہیں کھولا اور مرغان دریس کو میں نے بھی تک نہیں کھول جا رہے ہیں ہمیں اللہ حافظ ہمیں اللہ حافظ دعا کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہو بھی میں سکول جا رہی ہوں آجا آپ بھی سکول جا رہی ہو چلو 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 آپ جلدی چلو ان کو سکول چھوڑنے کے بعد جو نا خالہ سے پوچھتے ہیں انکل کا حالوال چلو سیکل لے کے دے اور بھئی یہاں پر آئے ہیں سیکل کی بہت بڑی شوپ ہے یہاں پر کوئی یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ پوری مارکیٹی سیکل کی ہے اس کے لئے دیکھتے ہیں کوئی ایک سیکل دعا یہ ٹھیک ہے دعا اوپر دیکھو یہ ٹھیک ہے آٹھ ہزار بتا رہے ہیں فینل آٹھ ہزار پانچ سو کریٹ ہے آٹھ ہزار کا ملے گا رکسار کے لئے سوچ رہے تھے کہ یہ لے لیں دعا گھر چل کے گھر چل کے چھوڑ دو اب اس کو چھوڑ دو تو یہاں پر سیکلوں کے بھی ریٹ کافی ہائی ہوگی ہے ہاں چلاو اسی سیکل ہے اس کا نو ہزار بتا ہے تو ساڑھے آٹھ ہزار فائنل کر دیں کہ ہو جائیں گے فائنل انشاءاللہ ایمان اور دعا کے لئے آگی باقی رہے گی رکسار ان کو بھی لے کر دیں گے عید کے بعد سائیکل جو نہ ان کو دے دیے بھائی کو یہ ہے اس میں رکھ رہے ہیں اس میں سائیکل اس میں آئے گی تو ہم جا رہے ہیں بھائی جائیں ایمان اور دعا کے سائین کل آگیا ہے اور ایمان کو چلانا بھی آتی ہے ایمان چلاو جائیں ایمان اور فوجیہ سے تلماس پڑھ رہے ہیں جائیں دوارے ہیں ایمان چلانا بھائی ایمان چلانا بھائی ایمان چلانا بھائی آپ کو نہیں کلنے نہیں دے رہی نہیں کیوں نہیں کھلنے نہیں لگائی کھلنے دو کھلاو گی تو واقعی سب نے نماز ادھا کر لیا تو فاطمہ بھی نماز ادھا کرنی ہے شاہر کی آپ کو نیند نہیں آرہی نہیں صبح سکول نہیں جانا دیکھو رکھ سار کیسے سو بھی گئی ہے نا اس کو نیند بھی آگئی دعا نہیں کرو تانکی سے آپ کی کریم اتر جائے گی دعا کیا کر رہی ہو نہیں 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 کیا کر رہی ہو نہیں کرو اس کو سونے تو صبح سنے سکول جانا آپ نے سکول جانا ہے دعا دعا آپ نے سکول جانا ہے جانا ہے پھر رو دیا تھارو مال مارتا ہے تھارو مال مارتا ہے سار اس کو مارتا ہے یہ کب گئی تھی سکول سار اس کو مارتا ہے آپ کو مارتا ہے سر آپ کو مارتا ہے کیا مارتا ہے آپ کو سٹیک مارتا ہے ارے اس کے ساتھ مارائی کرتی رہتی جب یہ سکول سے آتی تو اس کا دیکھنے کا جو ہوتا ہے وہ سین ہوتا ہے جیسے اس کو چلکے بیٹھ گئی اس کے اوپر چلو پپی کرو بہنوں کو پپی کرو چلو سوری کرو دعا بہنہ سے دعا بہنہ سے سوری کرو نا یہ پیارز اسے بھارتی ہے رات کو سوتے وقت صبح سکول سے آتے ان کی کافی زیادہ جنہ اس طرح کی پیار والے لڑائی ہوتی ہے ایمان چلو آپ میرے ساتھ سو جائے دعا کے لیے سوئے گی دعا ایمان کو میں اپنے ساتھ سلا نہیں چلو آپ سو جائے آنکھیں بند کر دو اللہ حافظ کر دو سب کو اللہ حافظ دعا بھی کر دو اللہ حافظ اللہ حافظ کرو نا مو سے بولو مو سے ہاتھ نکال دو اللہ حافظ بھائے بھائے اللہ حافظ کر دو نا اللہ حافظ بھائے بھائے اللہ حافظ ٹھینکیو ٹھینکیو ہاں ٹھینکیو بولو اچھا عداب کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے پہلے پہلے کیسے کر رہی تھی ہاتھ دکھا ہاں مجھے ٹھینک کر رہی ہے ہاں ان کا ٹھینکیو کر دو ٹھینکیو آنٹی بول دو ہمیں سیکل لے کر دینے کے لئے آنٹی نے سیکل گیندی تھے ٹھینکیو آنٹی ٹھینکیو آنٹی ٹھینکیو کیسے کرتی ہے دعا ٹھینکیو کیسے کرتی ہے اللہ حافظ کر دو دعا اللہ حافظ کرو اللہ حافظ بائی بائی آج چلو باہر آجاو سو جو دعا آجا چھوڑ دو اسے صبح کھلنا آجا آجا میرا بچہ آجا اس کو رکھ دو اندر کیوں کیوں نہیں رکھنا رکھ دو اس کو کیا کروگی اس کے ساتھ سینکل کو چھوڑ دو نا صبح کھیلنا پھر اس سے چھوڑ دو اس کو یہ بس پورا دین اس کے ساتھ کھیلتی ہے اس کے اوپر چلکے بیٹھی رہی ہے ایمان کا ڈر ہے اس کو کہیں یہ نہ کھیلے ابھی پر سب سو رہے ہیں اور یہ نہیں سو رہی سینکل لے کے بیٹھ دیں پنکھانی بان کرنا کرانٹ لگ جگہ ہٹ جاؤ اللہ حافظ اللہ حافظ دعا اندر پہنچ گے پھر سے سائیکل لینے لے این شکریہ